بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہاں کی ایکنومک کنڈیشن بھی بہتر ہے ان ممالک میں سے اسٹریلیا ایک ایسا ملک ہے جو دور تو ہے دنیا سے لیکن ہر ایک کا دل جاتا ہے کہ وہاں پہ جاگز زندگی اگزاری جائی یہی وجہ ہے کہ اسٹریلیا جو ہے موسٹ فیوریٹ کنٹریز میں سے ایک ہے غیر ملکوں کے لیے وہاں رہنے کے لیے تو کچھ دوستوں کی طرف سے کمیٹ آیا پوچھا گیا کہ ہمیں پرتگال نیشنلٹی یہ بات کیا انٹری ہے ہماری جانے کے لیے اسٹریلیا میں تو یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یورپی یونین کے تقریباً تمام مالک جو ہیں وہ میکسیم ملکوں میں ان کی بغیر ویزے کے انٹری ہے لیکن ان میں سے چند مالک ایسے ہیں جو ویزے کے بغیر تو آپ کو انٹری دیتے ہیں لیکن ان کی کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت ریکوائرمنٹ ہے جیسے آپ کانیرا جانتے ہیں تو وہاں پہ ای ٹی اے ہے ایک ٹونک ٹرگل ایتھرائزیشن آپ نے پانچ سال میں ایک ہونٹا ایشو گروانی ہوتی ہے اسی طرح امریکہ میں بھی اسی طرح ہے نیوزی لرن میں بھی اسی طرح ہے لیکن جو اسٹریلیا اس کا تھوڑا سا مختلف ہے اس کا آپ نے آن لین پہلے ای ویزا اپلائی کرنا ہوتا ہے کمپیوٹر پہ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے وہ اپلائی کرنے کے بعد یہ آپ کو رسپونس دیتے ہیں تقریباً چوبیس گئنٹی اندر آپ کو یہ ایشو کر دیتے ہیں یہ صرف صرف آپ کا ڈیٹا چیک کرتے ہیں کہ کہیں یہ انٹرنیشن انٹرپول یا کوئی ایسی کرائیں ایجنسی کے تو مطلوب بندہ نہیں ہے کہیں آپ پہ کوئی ایسا الزام تو نہیں جس کی وجہ سے آپ خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں اسٹریلیا کے لیے تو ان طرح چیزوں کو چیک کرنے کے بعد وہ آپ کو ای ویزا ایشو کر دیتے ہیں ای ویزا لینے کے بعد وہ ایک پیج ادھا اس کا پرنٹ نکالنے کے بعد آپ اپنا پاسپورٹ لے جو ہے بغیر ویزے کے اسٹریلیا جا سکتے ہیں اس میں ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے ویزا لینا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو لازمی آپ نے پلے ریکوارمنٹ کرنا ورنہ آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اس وجہ سے یہی ہے کہ اس میں آپ ویزے کا یہ ویزا تو نہیں ہے لیکن ایک طرح کی پرمیشن ہے جس طرح یو ایس اے کینیڈا نیوزی لینڈ اور اب یو کے بھی کرنے جا رہا ہے ای ٹی اے تو اسی طرح کی ایک پرمیشن ہے اگر آپ یہ پرمیشن لیتے ہیں تو بغیر ویزے کے اسٹریلیا میں انٹر ہونے گی اور یہی تمام چیزیں جو ہیں آپ کو کرنا پڑیں گی تو پھر آپ وہاں پہ لینڈ کر سکیں گے اور انٹر ہو سکیں گے اسٹریلیا میں اگر آپ کے پاس ای ویزا آن لائن انٹری نہیں ہوگی تو یہ آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا یہ آپ کو پانچ سال کے لیے ایشو کی جاتی ہے اس کے بعد جب یہ ایکسپائر ہو جاتی ہے تو آپ نے دوبارہ اس کو جو ہے رنگ کروانا ہوتا ہے وہ بھی تمام پراسجہ آن لائن ہی ہوتا ہے کسی جگہ پہ امبیسی بھی کونسلیٹ میں آپ کو جانی کی ضرورت نہیں ہوتی دوستو یہ تھی انفرمیشن ملے گی نیکس ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ